موزید سامین ملک الزاکرین ارام ملک ناصر باز پہوڑ صاحب انتو فورنباد بحر المصحیب مصبر غم زاکر مصبر شاہب باوا سید مرید با شمسی صاحب بحر المصحیب سید الزاکرین باوا سید عزر عباد شاہ صاحب ہٹکالو برادر عزیب اقار زاکر مصبر شاہب بھئی زہد باز پہوڑ صاحب حناوے سید مزر عباد شاہ صاحب غلام رضا بلوچ برادر عزیب اقار زاکر مصبر شاہب ملک باکر حسین مجوٹہ صاحب تشریف فرمائے انشاءاللہ انکتہ فرمیسے بھولے شاہب رو انشاءاللہ باوی ربیو روان خود علیلت مجلس اعزائوں سے باوا سید عمیر عباس ربانی سید محمد حسین شاہ تکی عباس کی آما سید غزنفر عباد شمسی سید مرید عباس شمسی سید عزدار حسین شاہ سید عزر عباس شاہ باقیوی کافی زاکروں سے پاڑی علاقے دائے غریب سید نظر اللہ نیاز حسین مولد مشن واسدن سید آنٹی مدد کر چھوڑو ماما بھینے کو اپیلے کاریول کس ہے ملک الزاکرین جناب ملک ناصر پاس پہوڑ صاحب باواز بلند صلوات پڑھو اللہ اس طرح مولک اینات بانی مجلز دا سارے بھائی دا فرش اداوی چھایا اللہ اپنی بارگائج منظور فرماو تو ستمام مومنین کراندہ نیک راہ جانال اس پاک مقام تک تشریف لائے آیا اللہ اپنی بارگائج قبول تے مقبول فرماو اس طرح زاکرین ازامدہ پڑھیا اللہ اپنی بارگائج منظور فرماو بس ٹائم بلکل ویسے بھی تھوڑا ہے اس طرح میں مجلساں پڑھنی ہیں میرے مولاد سارے سونے سونے ذاکر میرے تو بہتر پڑھن آلے سارے موجود ہیں بس میں کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑھنی ڈا پندرہ منٹ دی حاضری مجھے بعد طالب دعا باوازِ بلند سلوات پڑھنی جو واقف نہیں عدبدہ اوہ کلم پکڑے تھا کیوں پکڑے بس میں اپنی مجلس شروع کر دیتی ہے سالے کچھ بیٹھ دے مولاد بہترین شاعر مرہوم خادم آسویس ہے اللہ انہوں نے درجات بلند فرماوے انہوں نے ہاتھ دیں لکھیویں چار ستنہ جو واقف نہیں عدبدہ اوہ کلم پکڑے تھا کیوں پکڑے بندہ آن پڑھ ہوئے چٹتا تھے کلم چاگ لکھنے بہے ونے وہ خالے لکی رہے مارنے ہیں نا تو معرفت سمجھنی ہے جو واقف نہیں عدبدہ اوہ کلم پکڑے تھا کیوں پکڑے جہنہ حتھ نے جس ہوئے اوہ علم پکڑے تھا کیوں پکڑے اچھا باز دینے رہا سارے بلو حیدری بسم اللہ جو واقف نہیں عدبدہ جو واقف نہیں عدبدہ اوہ کلم پکڑے تھا کیوں پکڑے جہنہ حتھ نجس ہوئے اوہ علم پکڑے تھا کیوں پکڑے اوہ فرمنن عدب حقزاب تاہے راج جنت دوچ خادم عدیب ہو کے بے عد باندے کلم پکڑے تھا کیوں پکڑے شاباز سارے مرسو حیدری آئے جیندہ اللہ دی خدا ہی اتتے ہیں اوہ سادہ پیر حسین اوہ سادہ پیر حسین اے جیندہ اللہ دی اوہ سادہ پیر حسین اے کوئی ٹھیک کر یا وہاں صحیح کوئی نہیں اوہ سادہ پیر حسین اے کوئی ٹھیک کر یا اوہ سادہ پیر حسین اے کوئی ٹھیک کر یا جو میری حیثیت وقت ہے اندے مطابق بس اگی میں حسین دی تعریف کروں جو کچھ میں جان رہا چند سترہ نیج مولادی تا کوئی شاند ساما خدا ہی اتے دینے اوہ سادہ پیر حسین سین واحد دی واحدانیت بچ واحد انسان حسین حق بادل دی دنیا تے کروئی پہچان حسین حق بادل دی دنیا تے کروئی پہچان حسین حق نانا نہیں کل نبیاتے کر گیا احسان حسین قرآن کو کر قرآن گیا ہے ناتک قرآن حسین جیندہ اللہ دی سارے ملے سوہدری بسم اللہ بسم اللہ اوہ سادہ خدا ہی اتے سین بچین لوگو چین گولو بچین لوگو حالی کچھ بند ہیں میرے مون دو تکی بیٹھیں مولا دی مجلس تینی پہیے مولا دا ذکرے سارے میں نال بلے سوہدری بچین لوگو چین گولو پھر کے ساری درین گولو قدم قدم دے یزید مل دے خدا دے بندے حسین گولو جیندہ اللہ دی سین اوہ سادہ بسم اللہ جیندہ اللہ دی چار ستران قینادے کی مدین چار ستران کون حسین جائے ملوکیت کو خیالی بنا گیا سارے بولو ہیدری بسم اللہ مولا حسین نشان عظمت حسین جائے ملوکیت کو خیالی بنا گیا پھل لگ نہ سکے جس پہ وہ ڈالی بنا گیا کافر بھی نام بچوں کا رکھتے نہیں یزید شبیر نے یزید کو گالی بنا دیا جیندہ اللہ دی اللہ پر کو وستہ رکھے اوہ سادہ پیر حسین اوہ سادہ پیر حسین ہونٹو جو میں رکھ رہے تاریخ پڑھ کے دیکھ سپاہی سپاہی یزید تاریخ پڑھ کے دیکھ سپاہی یزید نیزے پہ لے کے چل دیے خود ہی شہید کو فاتح کو خود اٹھا کے دیتے رہے ثبوت دیکھو شکست دی ہے اسی نے یزید کو جیندہ اللہ دی بسم اللہ بسم اللہ بھائی جان مہربانی اوہ سادہ پیر حسین مظلومیت سے ظلم کی دھجیاں اڑا گیا جڑے چہلہ منہ منہ بیٹھے اوہ مظلومیت سے آدنہ حسین مظلوم ہے حسین کیتا کیا ہے مظلومیت سے ظلم کی دھجیاں اڑا گیا ذہنیت یزید لہو سے مٹا گیا کہتا گیا حسین مسلسل دمشق تک چاہاں کہو یزید اسے شبیر آ گیا دین 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 دو سترہ پڑھنے سیف دو سترہ آخر دو سترہ انہیں بادشید خود توجہ مہدو کرے سو پڑھا حسین کے سر نے قرآن نیزہ پر ملے سو یاد پڑھا حسین کے سر نے قرآن نیزہ پر پڑھا حسین کے سر نے قرآن نیزہ پر یزید سوچ رہا ہے کہ پھر کٹا کیا ہے جیندہ اللہ دی اللہ تب بستہ رکھ سارے مات سوچ رکھ رکھا رکھا پچھلے ہفتے سیال کوٹیج ایک واقعہ شاہ صاحب جلوس رکھا نے انہیں بڑی تکلیف ہون دی آج تک خام گار جمانی آلیت پنجی سفر ڈو ہزار باوی او میں تو اکو سام اے جلوس رکھے نا اے ذل جنا رکھے نا انہیں کوئی تکلیف اے نہیں انہیں کوئی تکلیف اگر سارے کوئی جالت دی آج میں تو اکو سام انہیں کوئی تکلیف کیا ہے ولد سال تک کوئی تکلیف یاد رہ نہیں انہیں کوئی تکلیف نہیں دراصل تکلیف بھئی یہ کیا تکلیف تہیتہ یزیدی انہو چین کوئی نہیں بولو یار بولو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نا کر بھائی جان نا کر آز 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 نا کر انہیں تکلیف ایک بھائی تکلیف یہ کیا تہیتہ یاد دی انہو چین کوئی اللہ وانگو دوسرا حسین کوئی نہیں والا چین کوئی نہیں اللہ وانگو دوسرا حسین کوئی نہیں موز یاد جی گر نو لگ دی بھا گونج دی جدا یا حسین دی سدا بھولو یار بھولو یار گونج دی گل آکھا سچی سنے ساری سکلین گل آکھا سچی سنے ساری بھولو 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 بسم اللہ مہربانی تو سبوں سونا سنے بس ایک طرح مصر بزرگ دیا اس تو بعد ایک ایڈ بھولو 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 سلوات بھولو بھولو سرگ بھولو بھولو آمینہ اللہی مرشد آگئے ہیں شمسی صاحب جاکر مولا نے ماشاء اللہ بہن سارے آگئے ہیں میرے بھرادے کو بس جلدی جلدی اپنی مجلس میں سمتیں نہ دیں مرشد آگئے ہیں ہاں 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 مرشد آگئے ہیں لیکن ہیک زور میں لیندہ ضرور ہاں ہاں بزرگ ایمیں ناک ہیں جو بس ایمیں گئے پیا بزرگ ہم بازتے ہیک دفعہ زور لیندہ ہاں 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 ہ موسیقی بسم اللہ بسم اللہ بھٹی سا ہے فرمین نیران مومنہ شام کو وسطے گھر ہے جوان باس ہے اپنے بچیاں کو آنے ملسے رول گئے نیران شریف دیا بسم اللہ بسم اللہ بھٹی سا ہے فرمین نیران علی امیر دی امیر بچڑی شام دے اممہ نبھا کے سنسو جملہ اممہ نبھا کے بھرا دی ملگ دی جاگیر دے بننے تے آ کھڑیے جا بے ریب نے عبداللہ پہلا مجاور سایاں دی نگری دا اے تیر مند جا دی انقدار بدہ کریں دا ہاتھ تری اٹھان دے کافلے تے دید پئیس انہیں کمہ نالو پٹکا کھول کے ہوا جھلا کے ادھے خبردار مسافر رکوان رک گئے جناب سجاد میرے باب انہیں ایک لاز پر دے نو آدے ان نو کا روک نتے سردار رک گئے کیڑے کی آلج بیٹھے ہیں ذکر سوند زاکر نہیں بسم اللہ بسم اللہ نو کا روک لیتے سردار رک گئے اُبالے کا دمچیند آیا سامنے آخر ہے دیکھ کے آدھا کھڑا ہے مسافرہ بیمارات ہے نو بتا کوئی نہیں اے جنگلو جنگل نریہ اے نگری جنگل بان گئیے اتھا بطولہ خیر ویٹا بھئے حضور گاندے لاز تیکھو نہیں پتا اگر تیرے پردادار پیدل تو رن دے آدھی ہیں لہا اٹھا کوں بلہا اٹھا کوں لہا پردادار ورنہ بارہاں میل والا مار تیکھو پتا کوئی نہیں نگری دے حکمران دا حکمے کوئی حسوار جناب سجاد یوازن یہ یار اپنے حکمران دا ناتا دسا اے دے کیادہ کھڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے حکمران دا نام ہے اباس ابن علی اے دے جوڑ کے اندے موہر نہ نکلے جناب سجاد یوازن یہ یار والا دا سے کہندہ حکمے اے مصد کے یا کرنا نو کرنا بسم اللہ نو کرنا جا چا مارلسہ کہندہ حکمے اباس ابن علی دا حکمے موہری مام علی جو میری سینڈ بولیے سجاد بچڑا مہتا اباس کوئی نیٹی بیانتے افسوس دے ہاتھ ملیں دا ٹوڈا دیکھ گئیاں شکر میلے علمہ والے دے آڈر دے چل دے پین میری طرفو والا چا پوچھ کہندہ حکمے نو دفع جناب سجاد پوچھے نو دفع جا بے دس ہے فریجے مام علی جو ایک چھوٹ جی بچی اٹھئے آدھیے سجاد ویر میڈا پھیڑی آلا دعوت کوئی نہیں ہمیں تیڑے پیود ماش کی دیدھیا میڈا اوٹھ بلہا میں لہن دیا اپنے بابے کو ون کے آدھیا بابا حکم واپس گھے میں گوائی دیں دیا تیڑی مرشدہ دی نو نو میل شاہ میں جو در دی جی میں دھوٹ بلہا میں لہن دیا بسم اللہ بابے کو ون کے آدھیا بابا وہ حکم واپس گھے اتھانا تو رائع شاہ میں چھوٹ کھین در دی رہی ہے صدقے تھی وہاں چلو سجاد ویر بزرگندہ گوینڈ شڑویں نا جہنی ہنج نہیں آئی جناب جابر دی آواز آن دی جابر عباس عباس آ حکم جناب سجاد دی آواز آن دی جابر اے جیڑی بی بی میں دے نہ لے اے کوئی عام بستور نہ سمیں اے جیڑی بی بی میں دے نہ لے تیرے عباس جہنے حکمرانی بی بی دے دارتے پہرے دیں دے رہ گئے ہیں حیکر حیکر جابر گھگالتا اوکھی لگیے کر بھی لگیے لیکن مصافر سمیت کے برداشت کر گئے اے آدھے اچھا روک ونجو جناب سجاد دی آواز آن دے جابر ہیکر گال میری سونی من حضادر روک گئے جابر جناب سجاد نے توڑ توڑی ٹھے جابر آدھے دوڑے شام دے پاندھ تو آوکھا پاندھ کاربال دے ماتا ماتا دا پار دل نہیں آہادا اینے گریبے تیوار تورے زینب پہے سجد کے ماتا جناب سجاد ہاں جابر تیڑے نال کریں دعویٰ کہنا ایکو گودران دے ہاسوار ٹھیکے وہاں تیکو گازی کو جھے نہیں آہا جی 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 نہ کرا نہ کرا ماتا دا سیدہ ہاں جا دعویٰ دعویٰ ہک وینڈی جا بھضور کاندھا ہک وینڈ پھج پہ جابر ابازی کبت کبت آکے متھا محرس دیکھے آدھا بیٹھے ام البنین دلال آج میں دینار کلام کر جناب ابازی آواز آندھی روندہ کیوں اے تکی آکھنا چاہنے آدھا بیٹھے مولا آشاہ میں جو ہک کاف لائے ساری آندھی سیاہ پوشا کے چھوٹے چھوٹے بال تیڑا نا والوال کھین دین انہ دا سلار کاف لائے پھٹے پرون کپڑین پیرنچ نہ لائن کوئی نہیں اکھیاں جو رات بیٹھا روندہ لیکن گال ودی اوچی کھڑا کرین دین اباز دیو آدھا آندھے کیا دے مسافر او مسافر دے جیڑی گئیے آباس آدھے جابر بھنڈا وان دوڑڈا وان میری جرف بی بی کو سوال کر تیڑا بے کا نام تا زینب میں گھڑا سی بے مات اب میں